اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا میزمان امی رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹی پی نیوز ناظرین خاریاں راولپنڈی کے درمیان جو موٹر بے بننے جا رہا ہے جس پر ہم لوگ تین چار ویڈیوز کر چکے ہیں اور آپ کو بتا چکے ہیں کہ یہ جو بہت بڑی ایک سہولت راولپنڈی کے لوگوں کو ملنے جا رہی ہے لاہور کا سفر بھی کم ہوگا آج اس کی کچھ تفصیلات ہمارے پاس آئی ہیں کہ یہ موٹر بے کہاں کہاں سے گزرے گی کس شہر سے کتنی دور اور کس طرح سے اس کو گزارا جا رہا ہے چینل کو لازم سبسکرائب کیجئے ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو بھی دبائیے یہ نقشے میں آپ جو ریڈ لائن دیکھ رہے ہیں یہ جلم کا وہ علاقہ ہے یعنی جب یہ کھاریاں سے جاتلہ پہنچے گی تو یہ پھر بھمبر ازاد کشمیر سے لنک ہوگی یعنی یہ جیسے ہی کھاریاں سے سٹارٹ ہوگی تو پھر جاتلہ پہنچ کر بھمبر ازاد کشمیر سے لنک ہوگی پھر جاتلہ سے دریائے جیلم پر گٹالیاں پنڈی خیر کے قریب اس کے اوپر دریائے جیلم کے اوپر ایک پول بنایا جائے گا پھر موٹر وے جب آگے چلے گی تو اس کے لیے پھر آڑا بڈھار میرا کے دہات کے بیک سیڈ سے یعنی دریائے کے ساتھ ساتھ پنڈوری منگلہ روڈ دینہ سے تقریبا یہ آٹھ کلومیٹر کے فاصلے پر گزرے گی تو یعنی اس کے اوپر جس طریقے سے اس کو گھمایا جائے گا لیکن پھر بھی ناظرین جو توجہ جو چیز مبزول کرواتی ہے وہ ہے کہ اس سے سو کلومیٹر فاصلہ کم بھی ہوگا لیکن یہ جو ساتھ ساتھ چھوٹے شہر ہیں ان کو بھی ٹچ کرتی ہوئی یہ جائے گی یعنی آپ یہ سمجھ لیں کہ یعنی دینہ سے تقریبا آٹھ کلومیٹر کے فاصلے پر یہ گزرے گی پھر صحابہ تک دائیں طرف یعنی جیٹی روڈ کے دائیں طرف اس کا تھوڑا فاصلہ زیادہ ہوگا دور ہوگی یہ جیٹی روڈ سے پھر اسی طرح ایک صاحب نے کومنٹ بھی کی اور بار بار کومنٹ کیے کہ یہ کلر سیدہ سے کتنی دور ہوگی تو یہی ناظرین ہے کہ یہ کلر سیدہ کے قریب آ کر یعنی وہاں سے لیفٹ شارپ ٹرن لے کر پشابر موڑ سے پھر لاہور موٹر بے کی طرف اس کو لنک کر دیا جائے گا تو میں بار بار اپنے ناظرین کو یہ کہتا ہوں کہ انشاءاللہ اس طرح کے جو پروجیکٹ ہیں وہ لازمی بنیں گے اور پاکستان کی خوبصورتی میں اضافے کے ساتھ ساتھ ٹریڈ میں اضافے کا بہت بڑا باعث ہوں گے ناظرین اس موٹر بے کا تھوڑا سا میں آپ کو بتا دوں تھوڑے سے ٹائم میں کہ یہ لاہور سے سیالکوٹ والا پیچ مکمل ہو چکا ہے پھر سیالکوٹ سے کھاریاں والے پیچ پر تیزی سے کام جاری ہے پھر آگے جو راولپنڈی والا پیچ ہے اس کی بات ہم آج آپ کو بتا رہے ہیں کہ کس طریقے سے یہ راولپنڈی موٹر بے جو ہے یہ کھاریاں راولپنڈی موٹر بے کا پیچ جو ہے وہ مکمل کرنے کے تمام تر انتظامات ہو گئے ہیں لوگ کہتے ہیں جی کہاں پر کام شروع ہو گیا ہے تو ہم نے کسی جگہ پر آپ کو یہ نہیں کہا کہ کھاریاں اور راولپنڈی کے درمیان کام شروع ہو گیا ہاں کام جب شروع ہو گا تو اس کی تفصیلات بھی ہم آپ کو بتائیں گے اس کے تمام کانٹریکٹ ہو چکے ہیں تمام کاروائیاں مکمل ہو چکی ہیں نقشے جو پاس ہیں اس کے ہو چکے ہیں ٹھیکے دے دیے گئے ہیں تو انشاءاللہ بہت جلد یہ پیچ شروع ہو جائے گا اور انشاءاللہ دو سال کے عرصے میں یہ مکمل ہو کر دوسری موٹر ویس کے اندر شامل ہو جائے گا تو ناظرین آج کی ویڈیو بہت آپ کے لئے انفرمیٹو ہوگی جو یہاں کے علاقے کے لوگ ہیں ہم سے سوال کرتے ہیں تو ہم نے سوچا کہ یہ ایک چھوٹا سا ہمارے پاس جو معلومات آتی ہیں چھوٹی سی تو وہ آپ تک ضرور ڈریبر کریں اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اسی طرح کی نئی انفرمیٹو ویڈیو کے ساتھ دوبارہ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اپنے مید بان امیر ازا کو اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی